اللہو 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 اللہ ہائے کرونا ہائے کرونا نہ کرو عشق کی آگ زرا دل میں جلاو تو سہی عشق کی آگ زرا دل میں جلاو تو سہی عشق کی آگ زرا دل میں جلاو تو سہی ارے اپنی سوہی اپنی سوہی ہوئی تقدیر جگا ہوں تو سہی میں جانتا ہوں کہ اردو آپ کی بھاشا نہیں ہے لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں ہے بلکہ توجہ سے اگر سمجھ میں آوے تو ایک بار ضرور سبحان اللہ اور نوجوانوں سے کہوں گا اگر آپ کو سمجھ میں نہ آوے تو دو بار سبحان اللہ عشق کی آگ زرا دل میں جلاو تو سہی اپنی سوہی ہوئی تقدیر جگاؤ تو سہی توجہ چاہوں گا شیر پہ جہاں والے تیری چوکٹ پر ان کی دہلی ان کی دہلی پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی ان کی دہلی پہ سر اپنا جھکاؤ تو سہی شیر بطور خاص ہے کی اپنی آغوش اپنی آغوش میں گھیر ہے کرونا کی وبا اپنی آغوش میں خیر ہے کرونا کی وبا رحمت رحمت و با لی نظر آقا اٹھاؤ تو سہی پہلا مصرا تھوڑا سا اس میں لکھنو اور ہیدر آباد کا رنگ آگیا ہے لیکن ٹرائی کیجئے جو لوگ کل کرتا جاتے ہیں وہ بھی کیچ کر لیں گے کی میری آقا میری آقا میری آقا کہا موجو تالا تم میں چلوں میری آقا کہا موجو تالا تم میں چلوں اور دوبنے سے دوبنے سے میری کاشتی کو بچاؤ تو سہی دوبنے سے میری کاشتی کو بچاؤ تو سہی اب یہ حاصل کلام شیر ہے شیر ایسا ہے کہ اگر دل میں اتر جائے دماغ سمجھا دے تو پھر کوئی خاموش نہیں رہے گا پچھلے لگ بھگ دھائی تین سال سے آپ دیکھ رہے ہیں حج کرنے کے لالے پڑھ رہے ہیں بھارت میں تو تین سال سے کسی حاجی کو اجازت نہیں ہے کرونا کی وجہ سے پچھلے سال کچھ ملکوں کے لئے کھولا گیا مگر بھارت کے لئے نہیں کھولا اس سال امید ہے کہ شاید کھل جائے لیکن آپ پڑوس میں رہتے ہو بھارت کے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چاہے دس سال نہ کھولے کیوں شیر دے رہا ہوں اللہ کرے اس شیر کی عزت آپ بچا لیں توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک تیار ہیں پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ شیر کی بھبنے سے میری کاش دیل کو بچاؤ تو صحیح علماء کرام کی توجہ کہ جلوے گمبدِ خضیرہ نظر آ جائے گا جلوے گمبدِ خضیرہ نظر آ جائے گا خضیرہ 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 دکے دربار میں جاؤ تو صحیح خیزانِ غریب نواز جو لوگ نہیں جا پا رہے ہیں عمرے میں خیزانِ غریب نواز خضیرہ سعودیہ ویزا نہ دے تو بھارت کا ویزا لے کے خضیرہ دکے دربار میں جاؤ تو صحیح اچھا اب ایک شیر ہے بعض لوگ اسی کو حاصل ایک علام کہتے ہیں بڑا قیمتی شیر ہے میری ایک بڑی خاص تمنا ہے بڑی عدبوت ہے اور بشوسنی ہے میری ہندی بہت اچھی ہے اس لئے میں بنگالیوں کو سمجھانے میں فائدہ حاصل کر لیتا ہوں پہلکل توجہ چاہوں گا بہت خاص ہے شیر ہے اور اس میں ایک لفظ ایسا ہے کہ وہ دل کو ہلا دے گا توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیشے دے گا ہاں جہیند کے دربار میں جاؤ تو صحیح دیکھئے گا کہ پھر میری جاؤ پھر میری جان نکل جائے تو پرواغ نہیں پھر میری جان نکل جائے تو پرواغ نہیں آپ ایک بار بس ایک بار آپ ایک بار میری خواب میں آؤ تو صحیح آپ ایک بار آپ ایک بار آقا آپ ایک بار میری خواب میں آؤ تو صحیح اپنی سوہی ہوئے تقدیر جگاؤ تو صحیح جن حالات میں یہ جلسہ ہو رہا ہے سب سینہ پیٹ رہے ہیں کوئی اکرین کے نام پہ کوئی رشیہ کے نام پہ کوئی کرونا کے نام پہ تو کوئی اس کے الگ الگ ویرینز کے نام پہ ہم یہاں نبی کا جلسہ کر رہے ہیں توجہ چاہوں گا اس شیر پر عقیدے کی زبان ہے دو شیر ہیں دونوں عقیدے کی اکاسی کر رہے ہیں توجہ چاہوں گا کہ بد عقیدوں کبھی گر جائے گا خودشیش محل عقیدوں کبھی گر جائے گا خودشیش محل ارے ان کے میلہ ان کے میلہ دے کی محل دن کی محفل کو سجاؤ یہ تو خیر حضور شیخ الاسلام کے رنگ میں تھا وہ بد عقیدگی کا علاج بہت صحیح گولی دے دے کے کر دیتے ہیں اب آخری شیر یہ میرے والی صاحب کے رنگ میں جو گولی نہیں دیتے سیدھے گولی مارتے ہیں توجہ چاہوں گا ان کے رنگ کو بھی دیکھیں توجہ چاہوں گا چھوڑو اے خیسان فراموشی کرو شکر ادا چھوڑو اے خیسان کچھ لوگ ایسے ہیں کھاتے تو ہیں لیکن سلام نہیں پڑتے ہیں چھوڑو اے خیسان فراموشی کرو شکر ادا اے خیسان فراموشی کرو شکر ادا اے خیسان فراموشی کرو شکر ادا دعاوں کے ساتھ مختصہ مت کر لیں کہ تم کو مل جائے گی دارن کی نعمت ہے نور تُن کو مل جائے گی دارن کی نعمت ہے نور اور نہ تے سرکار نہ تے سرکار مدین